اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صفیح اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جی سوڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں سوڈیو کا ٹائٹل ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں امنی راہ کا ادھار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع ہلو گائز بس طب تو سواغہ تھے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں اور آج کا جو ویڈیو ہے کافی ڈیسن ویڈیو ہے دو ہی دن پہلے اپلوڈ کیا ہے ایک چائنیز یوٹیوبر نے جب ارنب گوسوامی کی سپیچ جو ہے جو جس کے بارے میں بہت لوگوں کو آلریڈی پتا ہے لیکن ابھی ہم اس ویڈیو میں دوبارہ دیکھیں گے اس کو لیکن وہ جو ہے چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے جب چائنیز لوگوں کو دکھایا اس ویڈیو کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مطلب چائنیز لوگوں کے کیا ریاکشن تھے اور آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ سچ میں چائنیز ہی یہ کومنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں لیکن آپ کو بتا دو کہ ہنڈیٹ پرسنٹ آثنٹک ہے اور چائنیز ہی ایسے کومنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں تو یہ ویڈیو ہم دیکھیں گے اور چائنیز یوٹیوبر کا کیا ریویو تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے تو چلیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کافی سارے کومنٹ جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا اور بہت انٹریسٹن ہے کومنٹ سیکشن میں اور بھی زیادہ مزائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ہatile آخر میں آپ کا بھی رمinha شروع کریں کیا کوپچن اور من مستانی پہلے마 کے بالنے کے ایک ب guararin شروع کر رہا جابہ کرنیز پر au� m کام اور بڑھ رموم آپ سے پہلے آپ کو technologies کو پڑھ ای پہلے جو کام لی پیر آپ کے س stable دوست جو گاردین آپ کو بیانتے ہیں تو مرتی لیکن اگرام کیا مجدب کیا مقافی بیانتر روی آپ با کرنچ راکب وینکر بیانتے ہیں تیمونہ شرح انتور پارا کیا آپ بیانتے ہیں آپ ناغر کیا ہمارا تھا کیا باپنی مناروں کوちょکتا ہی علیتی ہے کیا باہر کیا کروچانا ہی ستاکتا ہے لست اس نے دا وقتی رہا ہی ستاکتا ہے لست مجھے کرام کرنے لست ڈالا لست کسید مجھے کرام کرنے لیے کسید مجھے کرام کرنے لیے ایسیٰ، ہی اندیا ایسیٰ جو گرمہ ایسیٰ لیے urی گرمہ ویر مجھے کرتا ہے آپ کیا شخص پورید بائی حدود تمام اچا segue-م سوچ sogar ایڈیو Первی ایک اگرانی کیوں خول تمام اچھیک بادر ایڈیو alright پورید ایڈیو ننجھ با جائرانی روڑی شن class Czech اراین روڑی سن حدود ہے مو میرا کہنا ہے کہ میں نے انڈین برادرز کو کبھی اتنا پسند نہیں کیا جتنا میں آج کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا جیسے کسی امریکی پروفیسر یا اسکولر کو ناراض کرنا کیونکہ وہ ایک پروفیسر اور اسکولر ہے تو وہ بہت ریزنیبل ہے اور پارفل ہے اور اس کے کئی ریلیشنس بھی ہیں مطلب پوری ویڈیو کو ایڈیٹنگ پروسیس تو دیکھو کیا لوگوں نے یہ جانا کی یو ایس میں اس پروفیسر کو ابھی بھی پروفیسر کہا جا سکتا ہے جب آپ چھاتروں کے سامنے پورڈیوم پر کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا آپ ایک دیکھتی کے روپ میں یوگے یا آیوگے محسوس کرتے ہیں اگر امریکن ویلیوز کی بات کریں کیا آپ نے اس بات پر کبھی ویچار کیا ہے کی امریکن ویلیوز نے دوسرے دیشوں میں کتنی آپ دلائی ہے رائٹ بلکل نہیں ارے کیا آپ کے پاس ایراک اور سیرہ کو دیکھنے کا سہاس ہے تم نے کیا بھیانہ کام کیا کیا آپ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور یہ یو ایس کے پور ویدیش منطری کی اس طرح کی چیز ہے حالی میں ان کا نیدن ہو گیا انہوں نے سیدھے طور پر کہا کی اس کی قیمت ایراک میں پانچ لاکھ بچوں کے لاؤس کے برابر تھی میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کے پریوار میں کوئی بچہ ہے کیا آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ تمہاری موت اس کے لائق ہے وہ ایسا نہیں کہے گا لیکن وہ ایراکی بچوں کے سامنے ایسا کہہ سکتا تھا اب مانو سعبھاو کہاں ہے میں اسے بلکل نہیں دیکھ سکتا اور ان میں ابھی بھی ایسے بہت ہیں بددہین راجنیتا جو ابھی بھی یو ایس کے بارے میں اندھوشواسی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پریوار کے اپنے بچوں کو وہی دھر بھاگے بھگتنا ہوگا تو جب آپ دوبارہ بات کریں گے تو میں آپ پر وشواس کروں گا انیتہ آپ بلکل ویلن ہیں جہاں تک چائنا کا سوال ہے ہم بھارت کو یو ایس کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے یہ وہے لکش ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے اس لئے بھارت میں ہماری پرگتی کا بہت سواگت ہے ہمارے ویدیش منتری اب اسی لکشے کو حاصل کرنے کے لئے انڈیا گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب بھی سمبب ہوگا ہم چائنا اور انڈیا کی بیچ کے سمبندوں کو قریب لائیں گے اور انڈیا کو کبھی بھی یو ایس کے پاس نہیں جانے دیں گے یدی انڈیا یو ایس کے ادھین آتا ہے تو یو ایس بے ایمان ہوگا جب رشیہ کی ریاست بڑی مدد نہیں کر پاتی ہے تو وہ چائنا کو نینترن کرنے کے لئے یورپ کو لام بند کرنا شروع کر دے گا ہو سکتا کہ اس سمیں آشین دواب نہ جھیل پائے اس لئے یو ایس کی رشیہ کے سمان چائنا کے خلاف پرتیبند لگانے کی بہت بڑی سمبھاونا ہے دوسرے شبدوں میں اس لئے ہم انڈیا کو بہت بنمر لگتے ہیں ادھارن کے لئے بیٹین میں سانسد کے نیچلے سانسد کے ادھینش نے اس بار ایک اور ریفلیکشن پلان رد کر دیا انہوں نے رد کیوں کیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ رشیہ پر پرتیبند لگانے کی یو ایس کی یو جنہ کا پلان کرنے کے لئے بھارت کو راجی نہیں کر سکتے وہ بھارت کو منانے میں آسمرت تھے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں تھا اور اس لئے بیٹین نے ہی یادرہ رد کر دی اور پھر چائنا کے ویدیش منتری یو جنہ کے انوصار انڈیا پہنچے اور ہماری یادرہ شروع کی اس لئے اس سمبند میں میں جو بادیویکت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اسے اچھی طرح سے سبھالتے ہیں تب تک انڈیا کے یو ایس میں پون روپ سے اس تھانتریت ہونے کی سمبھاونا لگ بھگ شننے ہیں تو سب سے پہلے اینا چین نے لکھائے کی انڈیاں لوگ یہ ڈیبیٹ دیکھ کے بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے اور جرنلیزم کی ایسی ہائی کوالیٹی نے چائنیز لوگوں کا بھی دل جیت لیا I like this host so much انہوں نے جو بولا وہ دنیا کے 90% لوگوں کی دل کی بات ہے اس کے بعد کائچیک چونن نے لکھائے کی کسی بھی چائنیز ٹی وی ہوسٹ میں اتنا audacity, courage اور righteousness نہیں ہے in short اگر میں ہندی میں سمجھاؤ تو کسی بھی چائنیز ریپورٹر کے ڈیبیٹ میں اتنا دم نہیں کہ وہ USA کو اس کے مو پہ رکھ کے جھاڑ دے ایک دیش کا میڈیا ہی اس کا بیک بون ہوتا ہے اور انڈیا کے پاس وہ ہے اس کے بعد کنوائی انجی نے لکھائے کی یہ بہت ریئر ہے جب کسی ریپورٹر کو ایسے کھلے آم clear cut facts بتاتے دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے کچھ بھی کہے I have to give a thumbs up to this video he has indeed spoken the truth انہوں نے وہ سچ کا جو کی majority دیش کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان imperialist USA کے ہاتھوں سفر کیا ہے اس کے بعد سی نائچون نے لکھائے کی آج میں نے یہ debate دیکھا اور اس کو میں نے کافی enjoy بھی کیا اب تو مجھے انڈیا بہت پسند آنے لگا ہے اس کے بعد ایم کوئن نے لکھائے کی یہ سچ میں unbearable ہے کہ امریکنز ہمیشہ خود کو moral high grounds میں رکھتے ہیں اور دوسروں کو criticize کرتے ہیں جیسے کی انہوں نے ایسا یا پھر اس سے بھی کئی زیادہ بطر چیزیں کی نہ ہو اور حالانکہ اس انڈیا ہوسٹ نے اتنے سارے evidences دکھائے لیکن پھر بھی ان امریکن سکولرز کی بے شرمی تو دیکھو وہ پھر بھی refuse کیے جا رہے ہیں اس کے بعد لین والٹر نے لکھائے کی انڈیا is full of confidence اور چائنہ کو اس سے سیکھنا چاہیے ہوسٹ نے بلکل وہی کہا جو اس کے دل میں تھا تھانکس کی انڈیا کی جو position ہے رشیا یوکرین کانفکٹ کو لے کے وہ انڈیا نے خود تیہ کیا ہے اور رشیا کے ساتھ ان کی relationship کافی سٹرونگ ہے اس کے بعد آرڈرے نے لکھائے کی انڈیا نے تو ہماری آنکھیں ہی کھول دی ایک طرف جہاں پوری دنیا انڈیا یونیٹی سٹریز کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں دوسری طرف انڈیا ہوسٹ نے کھولے آم سارے ٹپیکل اور کلاسک یو ایسے کے کرائمز کو ان کے سامنے گینوا دیا اور ان کی پول کھول کے رکھ دی انڈیا ہے سچ امیزنگ پیپل انڈیا سچ میں ایک بڑا اور طاقتور دیش ہے اس کے بعد میلیز نے لکھائے کی ہم سارے چائنیز دل کی گہرائی سے اس ہوسٹ کو ایک بڑا سا لائک دیتے ہیں اس کے بعد ایم بردہ جیان نے لکھائے کی there is a reason کی انڈیاں کو بہدور کہا جاتا ہے i applaud him اس کے بعد لیزی نے لکھائے کی ان کو سننے کے بعد i am speechless ہمارے دیش کے سوکالل سکولرز تو ایمیرکا کے سامنے اپنا موں بھی ٹھیک سے کھول نہیں پاتے اس کے بعد فنی چین نے لکھائے کی it's better to be a country جس کا ایک بیک بہگ بون ہو اور جو سوطنطر ہو instead of being a fucking slave long live india اس کے بعد director تیار نے لکھائے کی to be honest india ایک ایسا دیش ہے جس کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اور اسی لیے india بہت experienced ہے صحیح اور غلط کو پڑکنے میں which makes me awestruck اچھے principles کو اپنانا تو آسان ہے لیکن اس کو continue رکنا بہت مشکل ہے اور india نے وہ کر دکھایا ہے اس کے بعد e2 نے لکھائے کی india ایک ایسا طاقتور دیش ہے کہ اس کے پڑوسی دیش اس سے ڈڑتے ہیں لیکن اگر ہم india اور russia کے دوستی کے بارے میں بات کرے تو دونوں ایسے دیش ہے جنہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا these two brothers deserves all the praises ان دونوں بھائیوں کو دل سے ریسپیکٹ ہے اس کے بعد عیسائیہ نے لکھائے کی india میں بہت سارے لوگ بہت سنسیبل ہے اور اس کا ایکزامپل اور بھی ایک بار اس ہوسٹ کو دیکھ کے ملا he speaks rationally with no restraints اب بتاؤ چائنا میں کتنے ایسے دلے لوگ ہوں گے جو ایسا کر سکتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کا ہی کومنٹ کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے کہا اس کے بعد کوئنگ فنگ سیاو نے لکھائے کی ذرا ہمارے دیش کے ریپورٹرز کو تو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانسٹیپیشن ہو رکھا ہے مو ہی نہیں کھلتا this indian host really hit the nail on the head اور americans کی بولتی بند کر دی تو دوستو آج میں کومنٹ کا سلسلہ یہی پہ ختم کروں گا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں till then good bye ہنجھ گائز تو یہ ویڈیو بھئی سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت بھائیوں نے بھائی رکمنٹ کی تھی تو اسی لیے یہ بھائی ان کے پیار کے لیے یہ ویڈیو تھی اور باقی نیکسٹ بھائی آ جائیں Arnev سوامی تو ان کا نام Arnev ہی ہے نا جنہوں نے جو بھائی ایسے باتیں کر رہے تھے بلکل بھائی وہ دلیر آدمی ہے اور باقی یہ Arnev بھی زیادہ نام سنا ہے ان کا تو خیر بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بہت دلیری دکھائی ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو بھائی بندہ کام ایسا کرے کہ جس کی دشمن بھی تریف کرے یہ بات تو ہمیں یہاں پر بولنی پڑے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب چینیز اب انڈیا اور چینہ کے پریسز آپ کو بتائی ہے کیا ان کی دشمنی ہے کیا نہیں تو پھر بھی جب ایک انہوں نے ڈیبیٹ دیکھا تو بھائی بلکل انہوں نے ایک رزالت اچھا اس کا پایا کہ چینیز بھی نیچے تریف کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اور اس سے ہٹ کر اور یہ بھی بھائی کافی اچھی محنت کرتے ہیں بھائی ہماری تو بھائی دل سے سپورٹ ہے ان کے لیے اور اچھی تمنہ ہیں کہ جو بھائی اتنی محنت کر کے بھائی نہ ٹرانسلیٹ کرنا پھر ان کے کمینٹر پڑھنے جو ہوتے بھی ایسے بسورے جائے کمینٹر ہیں ہم بلکل بھائی وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اور پھر آگے آنا کافی محنت ہے بھائی لیکن ہرناب نے جو اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں امریکہ کے بارے میں کہ دیکھ لو انہوں نے کدر کدر ظلم کی ہے وہ سارے ملک انہوں نے بتایا ہے کہ آج وہ بڑے مفکر بند کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی جس طرح وہ بتا رہے تھے امریکہ نے آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں کہ اس نے تقریباً ہر ملک میں ہارت تو نہیں خیر آپ نے تو آپ نے جو اس کے ملک ہے ریلیونٹ اس کو تو اس نے کچھ نہیں کہا اس سے کہ وہ گیا ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ ادھر ایشیای ممالک ادھر اس نے بہت زیادہ موگند مجھایا ہے خاص کر سیریا عراق جو بھی ہے لبنان اس لحاظ سے انہوں نے اس کے موہ کے اوپر صحیح باتیں کئی ہیں اس کو صحیح احساس دلایا ہے کہ آپ جو بہت زیادہ بندے پھرتے ہیں تو آپ اپنا دیکھ لیں ساکھتا لازٹ ابھی جس طرح افغانستان سے جو انہوں نے نکلا ہے تو اس لحاظ سے جو انہوں نے ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے صحیح موقع خیرہ دکھا ہے بلکل رہی ہے اصل میں عام تو بار بار یہی چیز جو انہوں نے کہتے ہیں کہ خودداری جو عطی ہے وہ انسان کے اندر ضرور ہونی چاہیے چاہے جس طرح بھی ہے تھوڑی بہت ضرور ہونی چاہیے بندے کو لیٹ ہی نہیں جانا چاہیے اپنے بھی ہونے چاہیے باقیوں کے ساتھ چلیں آپ اپنا پاؤں مضبوط ہونا چاہیے بلکل بھائی اچھے پوائنٹ رکھے بھائی نے بھائی اچھی ویڈیو ہے اگر وہ بھی تریف کرتے ہیں ہمیں تو کافی سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے چینیز پپل انڈیا کو نہیں پسند کرتے لیکن اندرونی معاملے دیکھے جائیں اور ان میں گھسے جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے اب ایسے ریالٹی کا نہیں پتا اور رہی بات بھائی ان کی دلیری کی چینیز کی تو بھائی ان کے وزیرِ خارجہ بھی امریکہ وہاں کے کئی بار دکھا چکے ہیں انہوں نے چور تک بولا ہے کہ امریکہ چور ہے دوسروں کے سرمایہ کاری پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جب انہوں نے افغانستان کے امداد کے لئے کیا تھا نا کہ امداد ہم نائن لیمن کے جو متاثر لوگوں کو دیں گے تو بھائی پورا انڈیا بولا تھا ان کے نیوز چینل بھی ابھی بھی بولتے ہیں پتہ نہیں ان کو چینیز کو دکھتا کہ نہیں دکھتا لیکن ہمیں تو نظر آئے جاتا جب وہ ان کے وزیرِ خارجہ نے بولا تھا کہ امریکہ چور ہے جو بائیڈن بھی چور ہے ایسے سا دوسروں کی امداد پر قبضہ کرنا چاہتا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ انہوں نے انوالمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کی ہر جگہ کے ہر ملت میں ہیں تو دیکھو نا اگر کوئی حکومت میں ہے تو اس کے اگنسٹ بھی لوگ ہوں گے اس کے پلیسیوں کے اگنسٹ بھی ہوں گے ملت میں ہوتا ہے نہیں میں بات ایک پہنگ ہوئی سا رہا ہوں کہ وہ بور رہتے ہیں بیچ میں چینیز کمنٹ کے ہی تر ہمارے لوگ تو نہیں ایسے کرتے یا ہمارے کوئی جو بڑے عدوں پر ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ ہی بتایا کہ انہوں نے کہیں بار امریکہ کو بولا ہے چور تک بولا ہے اور کیا بولیں ان کے جا کر ہے مطلب ان سے جگڑا کرنے انہیں نہیں جگڑے والی بات نہیں اور یہاں پر دعات دینی بھئی بنتی ہے جو نا انڈین میڈیا دعات ہوتی ہے بھئی آپ کو بھی ایک پوائنٹ ہی بتا رہا ہے انہیں انڈین میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں ان کو بھئی دعات دینے پڑیں گے اس کو بہت بھئی اچھا انسر دیا کہ آپ دوسرے ممالک ہیں جو آپ نے ظلم کی ہے ادھر کے بچے نہیں تھے ادھر کے لوگ نہیں تھے مسلم جو مرے ہیں آپ کے اوپر آ پڑی یا تو آپ بس پتہ نہیں بڑے بڑے گیان دینے لانگ پڑے ہیں کہ ایسا نہ کریں یہ ظلم ہے آپ ہٹلر ہیں اس کو بور رہے ہیں لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ایسے مسلم لوگوں کو ڈرونوں سے مارتے ہیں بلکل بھئی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے قیدار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا